بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے وہ سے بہت زیادہ تعاید کیا ہوا تصدیق کیا ہوا ہے اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے وہ جی ہے ویچھے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے اگر اللہ تعالیٰ حیات و جفتی دے ہوئے اور تیسرا جمعہ ملے جیسے کل مل رہا ہے جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جفن سے ٹھیک ہے اور کوئن کوئی مرض کوئن کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے اس لئے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو سب خاص طور سے تو گھروں میں رشتہ داروں میں سلسلہ شفیہ امدادیہ کے پڑھنے والوں میں حام کر دی جائے اس کی آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم گیارہ بار سورے علم نشرا اکیس بار سورے قدر سورے قدر یہ دونوں صورتیں اکیس اکیس بار پڑھی جائیں اور پھر درود ابراہیم ہی گیارہ بار یعنی اگر آخر درود ابراہیم ہی گیارہ ہی گیارہ بار ہو گیا اور اکیس اکیس بار سورے قدر اور سورے علم نشرا پڑھ کر کے دعا کی جائے اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو اللہ تعالیٰ اس مرض کو مرض سے نجات دے دیتے ہیں اس لئے یہ اچھا موقع ہے تیسرے جمعہ والا سب لوگ پڑھ لیں خاص طور سے سب ہی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانکہ کے ہیں وہ لوگ سارے لوگ اسے پڑھ لیں کل جمعہ کے دن کسی بھی وقت ٹھیک ہے اللہ تھنکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سپیان